آخر میں یہ کیا بنا رہی ہوں سب چیزیں اسی میں آپ لوگ کی ویڈیوز میں بتاؤں گی اور اس کو بنانا کتنا مشکل ہے اور آسان ہے یا پھر نہیں اتنا لذیذ اور ٹیسٹی ہوتا ہے نا کیا بتاؤں آپ لوگ دیکھ کر حیران ہو جاؤ گی کرتے ہیں اس ویلو کو اسٹارٹ السلام علیکم کیسے ہو آپ سب امیدی کہ آپ لوگ خیر خیر اچھ رہنگے اور میں بھی ٹھیک ہوں آپ لوگوں کی دعا سے مجھے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں سو میرے ہاتھ میں آ چکا ہے یہ والا جو مجھے ملا ہے یہ پنجاب سے آیا ہے گفٹ ہوئی چونکہ میرے بہن بائی ویڈیوز بھی سینٹ کی ہے وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ یہ جو ہے نا بہت لذیذ اور اچھا ہوتا ہے اور یہ تقریباً آدھا کے لوگ کے درمیان ہوگا اور اس کو جو ہے نا بنانا کتنا مشکل ہے گاؤں والوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اس کو بناتے بناتے سو میرے پاس ہے یہ والی ویڈیوز گندم ہے اور گندم کو جو ہے نا اس گندم کو صحیح سے صاف کرتے ہیں میلے نہ ہو اس میں سے سارا کچھرا نکل جائے اور اس کو جو ہے نا صحیح سے صاف صفی کر کے پھر جو ہے نا بڑے ایسے پتیلے میں پانی ڈالتے ہیں اور پانی ڈالنے کے بعد جو ہے نا اس میں گندم ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ جو ہے نا ابل ابل کر پک جائے اور اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کو ایک دم سے جو ہے نا پتیلہ بھر نہیں دینا پر جس طریقے سے جو ہے نا اس طریقے سے ڈال دینا ہے اور بارے بارے جو ہے نا اس کو گھوماتے رہنا ہے اور یہ جو ہے نا لکڑیوں سے کام ہو رہا ہے گاؤں کی ویڈیو سے اور اس طریقے سے جو ہے نا جب اس کا عبال آ جائے گا تو اس طریقے سے جو ہے نا گندم پکنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور اس کو پکانے کے بعد جو ہے نا پانی سے نکالنے کے بعد اس کو دھوپ میں تین چار دن کے قریب دھوپ میں رکھیں گے اور اس کو سوک جانے کے بعد جو ہے نا پھر دیکھیں گے کہ اچھے طریقے سے یہ سوک چکی ہے گندم تو اس کو بعد میں جو ہے نا پھر اور ایک اور پتیلا لیں گے جس میں بہت ساری آگ ہوگی اور اس آگ میں جو ہے نا اس طریقے سے پتیلا رکھ دیں گے بڑا سا اور اس میں جو ہے نا تھوڑے تھوڑے یہ گندم کے دانے ہیں اس کو ڈالیں گے ایک جگہ پر نہیں ڈالنے سارے اس کو تھوڑے تھوڑے کر کے بھون لینا ہے اچھے طریقے سے جو ہے نا یہ بھون جائیں گے یہ جو ہے نا جب نئی گندم کا فصل آتا ہے نا اس کو گاؤں میں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے سے جو ہے نا پھر اچھے طریقے سے اس کو جو ہی نا سالوں بھر تک رکھ دیتی ہیں تو کوئی فرق نہیں پتا چھے مینے تک تو تقریباً یہ چل جاتا ہے گرمیوں کے ابھی جو ہی نا گرمی کا موسم چل رہا ہے تو اس کو بناتے بناتے پسینہ چھوٹ جاتا ہے کتنا مشکل کام ہے آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کتنا مشکل ہے تو یہ تبھی تو ٹیسٹی اور اچھا ہوتا ہے اس کو جو ہی نا اچھے طریقے سے گھمانا ہے گھمانا ہے یہ جو ہی نا سارے بھون لینے ہیں بھوننے کے بعد کچھ اس طریقے سے بن جاتا ہے جو کہ میرے پاس ابھی آیا ہے میں آپ لوگ کو دکھائے تھا تو میرے پاس ایک گھوڑ مٹھائی جس کو کہتے ہیں گھوڑ مٹھائی تو آپ لوگ کے پاس گھوڑ مٹھائی ہے وہ ڈالو چینی ہے تو چینی ڈالو میرے پاس دونوں سے تو میں نے دونوں مکس کرنے ہیں تاکہ چینی کا بھی سوا دو اور مٹھائی کا بھی ہو دونوں کو جو ہی نا اس طریقے سے تھوڑا سا میں پانی ڈال دوں گی یہ جو ہی نا تقریباً میٹھا اس کا زیادہ ہونا ضروری ہے تاکہ یہ جو ہی نا اب میں ستو اس میں جو ہی نا ستو بولتے ہیں آٹے کی طرح ہوتا ہے یہ گندم جو روٹیاں بناتے ہیں وہ آٹا بھونا ہوا نہیں ہوتا اس کو جو ہی نا بھوننا پڑتا ہے اور عبالنا پڑتا ہے تاکہ یہ جو ہی نا اچھے طریقے سے اچھا ہو جائے سو میں نے جو ہی نا اس کی مٹھائی ساری کچینی کو ختم کر دیا پھر اس کو باری باری اس طریقے سے ڈالتے جانا ہے اور یہ جو ہی نا تاکہ اچھے طریقے سے پورا بن جائے یہ دیکھئے جتنا آپ لوگ کا چاہے پانی ہو جتنا جو ہی نا آپ لوگ شربت بنا لی ہو اتنا ڈالنا ہے یہ دیکھئے دیرے دیرے سے جو ہی نا یہ گھاٹا ہو جا رہا ہے اور یہ جو ہی نا گھاٹا ہونے کے بعد جو ہی نا اتنا ٹیسٹی اور اتنا لذیذ بن جاتا ہے نا آپ لوگ ایک دن ضرور اس کو ٹریک کرنا اس میں جو ہی نا تھوڑا ٹیم لگ جاتا ہے اور اس کو جو ہی نا چھے مہینے تک کھانا ہے سیف ہے اس کو رکھ دو جب بھی بوک لگے بنا کے کھالو مہمان آ جائیں سو اس کو بھی بنا کے دے دو میٹھا ہے اتنا اچھا ہے کیا بتاؤں میں ڈال رہی ہوں ایک کٹوری پہ کیونکہ میں نے سوچا کہ میں بھی کھالوں ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی بتا دوں اگر آپ لوگ کا من ہو تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹریک کرنا آپ لوگ کے پاس تو ابھی ابھی گندم ہوگا میرے پاس گندم نہیں تھا سو ہم لوگ یہاں پر آٹا لیتے ہیں سو میں نے دیکھ اس طریقے سے بنا دیا اتنا اچھا ہوتا ہے نا میں کیا بتاؤں آپ لوگ کبھی ٹریک کرنا اور میرے پاس ابھی جو ہی نا یہ آدھا کلو بھو ہوتے آج کی میری ویڈیوز کیسی لگی خدا حافظ